بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کہتے ہیں کہ غزوحیبر کے موقع پر اسود رائی نام کا ایک شخص تھا یہ ایک حبشی غلام تھا جو یہودیوں کے مویشی چرائے کرتا تھا سہرہ سے اس قدر مانوش تھا کہ اپنے وقت کا اکثر حصہ وہی گزارتا تھا ایک دن شام کو آبادی میں پلٹ کر آیا تو دیکھا کہ سارے یہودی جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہیں تلواروں پر پانی چلایا جا رہا ہے نیزے اور تیرو کی نوکے سیکل کی جا رہی ہے جگہ جگہ صفاہیوں کے کتار دیکھ کر اسے بڑی حیرت ہوئی اس نے متجبانہ لہجے میں دریافت کیا یہ قصے جنگ کی تیاری ہو رہی ہے یہود نے جواب دیا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ عرب کے نحلستان میں ایک شخص پیدا ہوا ہے جو نبوت کا مدعی ہے اپنے ساتھ دیوانوں کی فوج لے کر وہ فلا مقام پر تہرا ہوا ہے اس کے ساتھ ہم مقابلے کی تیاریاں کر رہے ہیں ان قریب اس کی فوجیں ہمارے قلعے کے فصیل تک پہنچنے والی ہیں یہ جواب سن کر چرواہے کہ لا شعور میں اچانک جستجوے شوق کا ایک چراغ چل اٹھا اور وہ حقیقت سے قریب ہو کر سوچنے لگا کہ بلا وجہ کوئی دیوانہ نہیں ہوتا وہ بھی دیوانوں کی ایک فوج جو جان دینے کیلئے ساتھ آئی ہے یہ بادی فریب کی متوالی نہیں معلوم ہوتی یہ کشش صرف جمال حق کی ہے ہو نہ ہو انہوں نے سچائی کا بینکاب چہرہ دیکھ لیا ہے یہ سوچتے سوچتے دفعہ تن اس کے موں سے ایک چیخ نکلی یقیناً وہ ایک سچا پر عمبر ہے یہ کہتے ہوئے اٹھا اور بکریوں کو ساتھ کیے ہوئے بےہودی کے عالم میں ایک طرف چل پڑا بلاہ وہ سراغ لگاتے لگاتے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر میں پہنچ گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہو کر اس نے پہلا سوال یہ کیا آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے کشور دل کا دروازہ کھولتے ہوئے جواب دیا اس بات کی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لئے نبیوں اور رسولوں کا ایک طویل سلسلہ دنیا میں قائم فرمایا جس کی آخری کڑی میں ہوں اس نے پھر دریافت کیا اگر میں خداِ ذوالجلال پر ایمان لاؤں اور آپ کی نبوت کا اقرار کرلوں تو اس کا صلح کیا ملے گا فرمایا عالم آہرت کی دائمی آسائش پھر اس نے حقیقت سے قریب ہو کر اپنی بیمائیگی کا اس طرح اسحار کیا یا رسول اللہ میں حبشی نجات ہوں میرے جسم کا دنگ سیاہ ہے میرا چہرہ نہایت بشکل ہے میں ایک سہرہ نورت چرباہا ہوں میرے بدن سے پسینے کی بدبو نکلتی ہے اگر میں بھی آپ کے دیوانوں کی فوج میں شامل ہو کر رائے خدا میں قتل کر دیا جاؤں تو کیا مجھے بھی جنت میں داہلے کی اجازت مل سکے گی ارشاد فرمایا ضرور ملے گی یہ سنتے ہی وہ بے ہوت ہو گیا اور اس عالم میں کلمہ پڑھ کر مشرب با اسلام ہوا اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نے بکیوں کی بابت دریافت کیا ارشاد فرمایا دوسرے کی چیز ہمارے لئے خلال نہیں وہ نکلے کی طرف لے جاؤ اور کنکر مار کر خنکا دو یہ سو اپنے اپنے مالک کی پاس چلی جائے گی چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اب اسے ولولہ شہادت کے حیجان سے ایک لمحہ قرار نہیں تھا فوراں الٹے پاؤں واپس لوٹ آیا اور مجاہدین اسلام کی صفوں میں شامل ہو گیا واقعات کے راوی بیان کرتے ہیں کہ دوسرے دن جب میدان جنگ میں سپاہیوں کی کتار کڑی ہوئی تو جذب شوق کا استراب اس کے سیاہ چہرے سے شبنم کے سفید قطروں کی کراٹھ پک رہا تھا تبلے جنگ بچتے ہی اس کے ضبط شکیب کا بند ٹوٹ گیا اور ایک بیتاب دیوانے کی طرح دشمنوں کی الغار میں کود پڑا اس کے سیاہ ہاتھوں میں چمکتی ہوئی تلوار کا منظر ایسا دلکش معلوم ہوتا تھا جیسے کالی گٹاؤں میں بجلی کوند رہی ہو کہتے ہیں کہ نہایت بے جگری کے ساتھ اس نے دشمن کا مقابلہ کیا زہموں سے سارا جسم لخلخان ہو گیا تھا لیکن شوق شہادت کے نشے میں وہ دشمن کی طرف بڑھتا ہی گیا یہاں تک کہ چاروں طرف سے اس پر تلواریں ٹوٹ پڑی اب وہ نیم جان ہو کر زمین پر تڑپ رہا تھا اور گائل جسم میں اس کی روح مچھل رہی تھی کہ اب جنت کا فاصلہ بہت قریب رہ گیا تھا لڑائی ختم ہونے کے بعد جب اس کی ناقش حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لائی گئی تو اس کے فیروز بخت انجام پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پلکیں بھی گئی فرمایا اسے جنت کی نہر حیات میں غوطہ دیا گیا اب اس کے چہرے کی چانوی سے فردوس کے ماں وہ در جگمگا اٹھے ہیں اس کے پسینے کی خوشموں میں خورانِ بہشت اپنے آچل مہتر کر رہی ہے جنت کی دو حسین غوریں وہ سے اپنے جرمت میں لیے ہوئے باغِ حلد کی سیر کر آ رہی ہے سبحان اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بیان پر بہت سے صحابہ کے قلوبِ رشق سے مچھل گئے اس کی فیروز بختی پر سب مہو حیرت تھے کہ اس نے اسلام قبول کرنے کے بعد سوائے جہاد فی سبیل اللہ کے اور کوئی عمل حیر کیا ہی نہیں اس کے نامِ عمال میں نہ ایک وقت کی نماز تھی نہ ایک وقت کا سجدہ تھا سو فید و شفاب قپن کی طرح زندگی کا سادہ ورکلیے ہوئے گیا اور بڑے بڑے زائدانِ شبز زندہ دار کو اپنے پیچھے چھوڑ گیا سچ کہا ہے عارفانِ طریقت نے کہ عشق و احلاث کی ایک جنون انگیز ادا ہزار برز کے بے ریاع عبادتوں اور حسنات کے بے شمار زہی رفت باری ہیں یہی وہ سکھ قیراج الوقت ہے جس میں آج تک کہیں بھی کوٹ نہیں نکلا اور کسی عالم میں بھی اس کے نرح کی سطح نیچے نہیں اتنی جذبہ عشق کی ایک ہی جذت نے عالمِ اسپل کے حاقزادوں کو بامِ عشق تک پہنچا دیا اور یہ محبت ہی گداز تا جس نے کیسر و کسرا کے ایوانوں پر اپنی شوقتوں کے پرچم اڑائے اور روح روح زمین کی بڑے سے بڑی عظمت کو اپنے قدموں کے نیچے رون ڈالا معذر دوستو اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں شکریہ